اسلام علیکم اسے شہریہ مصطفیہ اسے ہمیرہ ناز ہمیں بلانک شوٹس جی ابھی ہم موجود ہیں ریاض کلچرل ہیریٹیج ویلیج میں یہ ایک پارک ہے جو کہ ایسٹرن رنگ روڈ پہ ایسٹ نمبر ٹین اور الیون کے درمیان واقع ہے ابھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی ٹریڈیشنل سٹنگ سٹائل مجلس ہوتی ہے آؤٹڈور اس کا ایک موڈل بنا ہے اس میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اوپر لال ٹین لگی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ پورا ایک چوٹا سا بازار بنا ہوا ہے جہاں پہ سعودی لیوے میں فیمس کہوہ جس کو یہاں گہوہ بولا جاتا ہے عربیق گفتگو میں کاف کو گاف سے بدل دیتے ہیں لوگ سو گہوہ کہتے ہیں تو یہ ایک مجلس کا سٹائل ہے اور یہاں پہ مختلف گہوہ کے ضرور وغیرہ پڑے ہیں یہ ایک اور سٹال ہے جہاں پہ پرانے زمانے کی اشیاء جو زیر استعمال آتی تھی سہرا کی زندگی میں وہ سب ڈسپلی کی گئی ہیں بنیادی طور پر یہ ڈسپلی پلس سیلز ہے یعنی اس میں ڈسپلی کا انصر زیادہ ہے اگر آپ کو چیز خریدنا چاہیں تو وہ دستیاب ہو سکتی ہے لیکن اصل مقصد اس کا ڈسپلی ہے تاں کے لوگ پرانا جو سعودی کلچر ہے اس سے واقف ہوں کہ سہرا کی زندگی کیسی ہوتی تھی یہ جو سامنے چھوٹا سا فریم بننا ہوئے اس میں جو پرانے موڈل نوکیا کے موڈل تھے موبائلز کے وہ بھی ڈسپلی کی گئے ہیں اور یہ ساری جو دستگاریاں ہیں یہاں دکھائی گئی ہیں بنیادی طور پر اس کا مقصد اپنی پرانی روایات سے جڑے رہنا ہے یہ چیز سے ظاہر کرتی ہے کہ لائف بیفور آئل ایسپلوریشن سعودی ریبیا کیسی ہوتی تھی ہم نے فوکس کرنے کو عشق کی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ ابھی یہاں پہ جب آئل نہیں نکلا تھا تو لائف کیسی تھی اس سائیڈ پہ ابتدائی دینوں کے موڈلز گاڑیوں کے موجود ہیں ایز اینٹیک یہ استعمال میں نہیں ہے لیکن ایز اینٹیک ان کو رکھا گیا ہے یہ اپنے دور کے سپر موڈل ہوتے تھے یہ والا موڈل جو ہے یہ نائنٹین فیفٹی سیون کا ہے بیویک کمپنی کا اور اس کے ساتھ یہ جو کھڑیا گاڑی یہ راؤنڈ نائنٹین فیفٹیز سے پہلے کی ہے یہ بلیک گاڑی بھی اسی دور کی ہے اور یہ بعد والے موڈل جو بیٹوین سکسٹی اور سیونٹی کے آئے تھے ان کو ڈسپلے کیا گیا ہے ان میں سے ٹوٹا کرسیڈا جو ریٹ سائیڈ پہ کھڑی ہے وہ بہت فیمس موڈل ہے یہاں پہ اور یہ جو سب سے بہترین چیز یہ نائنٹین فورٹیز کی ایک قرآنی گاڑی بہت مینٹین کی ہوئی ہے شو پیس استعمال کی گئی ہے اور لوگ اس میں بیٹھ کے تصویر اور ویڈیو بناتے ہیں جیسے بچے بھی بیٹھ کے یہاں پہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ہمیں اسے دیکھنے کو ملتا ہے گاڑیوں کی ایولوشن کی گاڑیاں کس طرح شکل بدل کے موجودہ حالت میں آئی ہیں پہلے اس طرح کی بنتی تھی نائنٹین فورٹیز میں پھر آہستہ آہستہ ڈیزائن میں بہتری آتی گئی اور اب جو ہم لیٹسٹ گاڑیاں دیکھتے ہیں ان کے مقابلے میں شکل بہت زیادہ مختلف ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو پریزرو کیا گیا ہے اور کلر ویل مینٹینڈ ہے یقیناً اپنے زمانے میں یہ بادشاؤں کی سواری رہی ہوگی اب اس کو ایز شو پیس اس پلے کیا گیا یہاں پہ پرانے انڈراغ میٹرز ہیں اور ایک چیز آپ دیکھیں کہ سیٹوں میں ہیڈریسٹ بھی نہیں ہوتی تھی پرانے دور میں اور سائیڈوں پہ دو سپیر ٹائرز ایک لیٹ سائیڈ پہ بچے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور پوچھ رہے تھے کہ یہ کونسی گاڑی ہے جبکہ ہم جو گاڑیوں بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی یہ ایک اور ایریہ ہے اسی ڈسپلی کے دوران جہاں پہ پرانے زمانے کی یہ پانی کی مشک جو کہ جانور کا چمڑا پورا اتار کے اس کو اچھے طریقے سے پریزرف کر کے پانی کے لیے یوز کرتے تھے وہ ہے اس کے ساتھ ہی چھوٹی ایک کینن پڑی ہوئی ہے تو آگے پھر وہی گیوے والا سیٹ اپ بڑے بڑے ضروف سمجھ لیں دسپلی کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی سٹال ہے عرب لائف میں مجلس کی زندگی کو بہت عمل دخل ہے لوگ اکٹھے بیٹھ کے گہبا پیتے ہیں اور اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں یعنی مل بیٹھ کے گفشپ لگانا یہ ایک دوسرا حصہ ہے جہاں پہ خواتین کے ملبوسات اور دستکاریاں زبرات رکھے گئے ہیں اور کچھ جو سیلر خواتین تھی انہوں نے وہی قدیم طرز کے لباس اور وہی اٹائر اپنا ہوا تھا جسے بہت ریل لوگ آتی ہے چیزوں کو دیکھ کے سجاوٹ کی چیزیں اور پرانے سٹائل کے کپڑوں کا ڈیزائن اون کا کچھاوہ جو اس پر ڈالتے ہیں اس کا موڈر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی پانی کے مشک اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئے ہیں مجموعی طور پر بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہا بچوں کو بہت زیادہ سکھنے کا موقع ملا تو دھائی زیادہ اچھا لگا وجود کر کے ہمیں اس کے ساتھ ہی اس کا دور ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ